کراچی میں دہشت گردی کی فائرنگ سے اسی ڈیڈی کے افسران علی رضا چہید ہو گئے واقعے میں پرائیویس سیکیورٹی گارڈ بھی جام بھاگ ہو گئے وزیراعلا سیند اور وزیر داخلہ کا نوٹس علیہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی فائرنگ کے بعد زخمی ڈی ایس پی علی رضا اور زخمی گارڈ کو استفال منتقل کیا دارہا تھا کہ ڈی ایس پی علی رضا نے راستے میں دم توڑ دیا دورانے علاج زخمی گارڈ بھی دم توڑ گیا وزیراعلا سیند نے نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی حملے میں ملفث اناثر کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گزرعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ بندرگاہوں میں جدید نظام اور ان تک رسائی میں وزید بہتری سے اربو ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں سوان کی ترسیل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملیر ایکسپریس سووے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے تفسرہ دیکھیں کراچی سے وزیراعظم محمد شباز شریف کا دورہ کراچی وزیراعظم محمد شباز شریف کو بندرگاہوں اور نیشنل فلیک کیریئر پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم شباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان جگرافیائی اعتبار سے خطے میں قلیدی اہمیت کا حامل ہے پاکستان وفت ایشیای ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موضوع راستہ فرام کرتا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفت ایشیای ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں کے استعمال میں گھیری دلچسپی کا ازار کیا ہے بندرگاہوں میں جدید نظام اور ان تک رسائی میں مزید بہتری سے پاکستان عربوں کما سکتا ہے وزیراعظم شباز شریف نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بندرگاہوں پر اسکیننگ کی جدید مشینری کی جلد تنصیب یقینی بنائی جائے سمان کی ترسیل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں نیجی شعبے کی ترقی کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاروں کو سہولت حکومت کی اولین ترجیہات ہیں دورے کے دوران وزیراعظم میاں محمد شباز شریف گورنر سندھ سے خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے رہے وزیراعظم شباز شریف نے کراچی میں کراچی پورٹرز پورٹ کاسیم آثورٹی اور نیشنل شپنگ کورپریشن کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کی اجلاس میں وفاقی وزرہ محمد اورنگزیب جام کمال خان، آہد خان چیمہ، اتا اللہ تارڑ، گورنر سندھ، کامران خان ٹیسوری، وزیراعظم سید مراد علی شاہ سمید دیگر آلہ حکام نے شرکت کی وزیراعظم پنجاب ملی بن عباس کیا تھا کہ شہریوں کے جانمال کی فاضح تحقومت کی سمداری ہے جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا لاہور میں بارشی پانی کے بروقت اخراج کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں سیلابی صورتحال سے نیپٹنگ کے لیے پی ڈی ایم میں کی ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے حسن نزا کی رپورٹ وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے ممکنہ بارشوں کے پیشے نظر صوبہ بھر میں انتظامیاں کو ہائی الٹ کر دیا اربل فلڈنگ کے پیشے نظر حفاظتی اور ضروری انتظامی اقدامات کی ہدایت مریم نواز کا کہنا ہے کہ لہور میں بارشی پانی کے بروقت اخراج کے لیے متعلقہ اداروں کی قابل تحسین ہیں بارشی پانی کے نقاض تک متعلقہ اوفیسرز فیلڈ میں موجود رہیں کسی سڑک پر بارش کا پانی زیادہ دیر تک جمع نہیں ہونا چاہیے مریم نواز نے مزید کہا کہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم میں کی ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دمیداری حکومت کی ہے جسے ہر صدت یقینی بنایا جائے گا دہی علاقوں میں مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے پیش کی اقدامات کیے جائیں عرافین اسمبلی ممکنہ سلابی صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کی موثر نگرانی کرے پرنٹ لگنے جیسے حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی پھیلائی جائے وزیراعلا مریم نواز نے نکاسی آپ کے لیے کمیشنرز ریپٹی کمیشنرز اور واساگوں متحرک رہنے کا حکم دیا اوور بلنگ پر وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس نیپرا وزارت پاور ڈویجن اور ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اوور بلنگ سے ہزاروں پروٹیکٹیڈ سارفین کو کٹیگری سے نکالا گیا تھا پروٹیکٹیڈ سارفین کی آوور بلنگ کی شکایات وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر نیپرا پاور ڈویجن اور ایف آئی اے نے معاملے کی انکوائری کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق روامہ سارفین کو نئے پرو ریٹا کے ذریعے اضافی بل بجوائے گئے وزیراعظم کے نوٹس پر شروع ہوئی تحقیقات کی ریپورٹ آٹھ جولائی کی شام تک مرتب کر لی جائے گی جن سارفین کو پرو ریٹا بل ملے وہ واپس ہو جائیں گے پرو ریٹا سسٹم کی منظوری کنسلٹنٹ منسٹری اور لیسکو انتظامیہ نے دی تھی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آور بلنگ سے لیسکو کے اہنچاس ہزار سات سو تیرہ اور مجموعی طور پر دس ڈسکوز کے تین لاکھ چھبیس ہزار سارفین پروٹیکٹیڈ کیڈاگری سے نکل گئے پروٹیکٹیڈ سارفین کے جانب سے آور بلنگ کی بڑھتی شقیات وفاقی وزید داخلہ محسن نکلی نے بجلی کیا اور بلنگ کی شقیات کے سخت نوٹس لے لیا اور بلنگ کے نبال افسران اور عملے کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے دی حسن نظر کی رپورٹ دیکھئے بجلی کے باری برکم بل پروٹیکٹیڈ سارفین سے آور بلنگ وزیر داخلہ برہم ذمہ داران کے خلاف ایف آئیے کو کاروائی کا حکم متاثرہ سارفین کو ریلیف دینے کی بھی ہدایت وزیر داخلہ محسن نکلی نے ایف آئیے کو تمام صورتحال کا جائزہ لے کر بلا امتیاز کاروائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اور بلنگ سے پروٹیکٹیڈ کٹیگری تبدیل ہونے سے عوام پر کرونوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا جو کسی صورت قابل قبول نہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا پروٹیکٹیڈ سارفین پہلے ہی پہ رہشان ہیں مزید مشکلات میں انہیں ڈالا جانا برداشت نہیں کیا جائے گا رحمیر خان میں پولیس مقابلہ چند روز قبل بازیاب شہری کے مقدمے میں پولیس کے مطلوب تین خطرناک بینلس نوائی اغواکار ہلاک ہو گئے دیگر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہلاک ڈاکوں سے اسلا برامت مبارک ڈاکوں کی شنافت جمیل اور فچھلی بختیار ظہور ماتشی کے ناموں سے ہوئی ہے پولیس فرار ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے رحمیر خان میں پولیس مقابلہ چند روز قبل بازیاب شہری کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تین خطرناک بینلس نوائی اغواکار ہلاک ہو گئے دیگر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہلاک ڈاکوں سے اسلا برامت کر لیا گیا مارے گر ڈاکوں کی شنافت جمیل اور فچھلی بختیار دہور ماتشی کے ناموں سے ہوئی ہے پولیس فرار ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اسلامباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے غلاب پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواستوں پر سمات آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹریستارک محمود جانگیری پر مجتمع الیکشنٹریبنل سمات کرے گا اسلامباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کا کیس جسٹرک محمود جانگیری پر مجتمع ٹربیونل میں کل سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے کمرے عدالت میں داخلہ انٹری پاس سے مشروط انتظامیہ اور آئی جی کو سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کے ہدایے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق صرف خصوصی پاس رکھنے والے افراد ہی کمرے عدالت جا سکیں گے درخواست گزاروں سمیت ان کے پچیس وکلہ کو کورٹ روم نمبر چار میں داخلے کی اجازت ہوگی اٹورٹن جنرل ایڈوکیٹ جنرل آفیسز کی جانب سے صرف ایک ایک لا افسر داخل ہو سکے گا تیس صحافیوں کو کمرے عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی سرکولر میں کہا گیا ہے کہ تمام فرقین عدالتی کاروائی کے لیے اپنے منتخب افراد کی فیرسزیسٹار آفیس جمع کرائیں ویڈی ای امیدواروں آمر مغل علی بخاری اور شعب شاہین نیمو بینا دھاندلی کے حوالے سے الیکشن ٹربینل سے رجوع کر رکھا ہے